السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مرتبہ ایک بہت ہی گناہکار اپنے زمانے کا مانا ہوا فاسق و فاجر شخص ایک جنگل کے قریب جا رہا تھا کہ اس نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنے سامنے زمین میں ایک سوکھی ٹھہنی دبائے بیٹھا تھا اور اللہ کی عبادت کر رہا تھا اس گناہکار آدمی نے پوچھا تم کیا کر رہے ہو اس نیک اور پرہیز کار بندے نے بتایا میں سالوں سے اس دنیا سے دور اس بیرانے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں جس دن میری عبادت قبول ہوگی اس دن یہ ٹہنی ہری ہو جائے گی اس طرح مجھے پتا چل جائے گا اس گناہکار کے دل میں جانے کیا آئی وہ بھی زمین میں ایک سوکھی ٹہنی دبا کر بیٹھ گیا اور عبادت کرنے لگا تھوڑی دیر بعد کہیں سے ایک آدمی کی مدد کی پکار آئی اور پکارنے والے نے نکاہت بھری آواز میں پانی مانگا دونوں نے سنی ان سنی کر دی آواز دوبارہ آئی تین چار مرتبہ کی پکار کے بعد گناہگار نے نیک شخص سے پوچھا میں تو ابھی بیٹھا ہوں تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے تم ذرا اٹھ کر اسے پانی تو پلا دو میں ابھی ابھی بیٹھا ہوں اٹھنا نہیں چاہتا اس نیک بندے نے گناہگار کو ڈان کر کہا میری عبادت میں خلل نہ ڈالو میرا ارتقاس ٹوٹ جاتا ہے جب مدد کی پکار مسلسل آتی رہی تو گناہگار سے رہا نہ گیا اس نے اپنی جگہ چھوڑی اور پانی پلانے چلا گیا جب تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا اس کی ٹہنی ہری ہو چکی تھی اور اس نیک بندے کی ٹہنی ویسی کی ویسی ہی تھی وہ تو رب ہے جس کی چاہے عبادت قبول کر لے کبھی کبھی برسوں کی ریاضت بھی ایک لمحے میں پلٹا دی جاتی ہے اور کبھی ایک اداہی قبولیت کا سبب بن جاتی ہے آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور اچھی اچھی سٹوری سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ